عوض بللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم چودری سعد نظیر صاحب جناب محترم چودری ندیم اجاز صاحب جناب محترم راجہ اور اگزیب صاحب جناب چودری خالد رفیق صاحب جناب چودری عزر صاحب ملک امجد صاحب ملک امران صاحب اور سٹیج پہ جتنی بھی انتظامیاں بیٹھی ہیں جو پنڈال میں جتنے بھی میرے موزز بزرگ بڑے ہوئے بھائی چھوٹے بچے جتنے بھی یہاں پہ تشریف ہے میری طرف سے سب کو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ یہاں پہ آپ کا تشریف لانے کا آج ہم تھوڑا سا سیاست کے والے سے بات کریں گے این اے فیفٹی تری پی پی ٹین ہم لوگ پچھلے پینتیس سال سے میام عمد نواز شریف صاحب کے سپائی بھی ہیں وہ ہمارے قائد ہیں اور انہی کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں آج پنڈال میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف ہیں وہ سارے اللہ کے فضل سے میام عمد نواز شریف صاحب کے سپائی ہیں ہمارا ہمارا منشور صرف یہ ہے اپنے علاقے کو چونترہ کو خوشحال کرنا ترقی کی طرف لے کے جانا جس طرح الحمدللہ بلو وارڈ سٹی نے پچھلے پان سال میں اس علاقے میں جتنی ترقی کی ہے اس چیز کے آپ لوگ سارے گواہ ہیں جو زمینیں جو چیزیں پانچ پانچ ہزار یا دس دس ہزار میں کنال بکتی تھی آج وہ اللہ کے فضل سے پاندرہ لاکھ بیز زار پہ کنال پہ پہ پہنچ گئی ہیں یہ ساری اللہ کی مربانی کے بعد اس علاقے میں جو ترقی ہوئی تھا اس کا صرف بلو وارڈ سٹی گئے اور انشاءاللہ ہم اپنے علاقے میں بہت جل بہت جل جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں چاہے الیکشن میں جو کچھ بھی ہو ہمیں پارٹی سے ہم نے پارٹی کے ساتھ ہیں ہمیں صرف اور صرف ہمارا مقصد ہے اپنے علاقے کو خوشحال کرنا علاقے میں گیس لے کے آنا علاقے میں یونیورسٹیاں لے کے آنا علاقے میں ہوسپیٹر لے کے آنا علاقے میں کالج لے کے آنا یہ جو آپ کی روڈیں ہیں ان کو ڈبل کرنا اور انشاءاللہ صرف سرف آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے ہمارے بچے ہیں ہمارا جلعہ کا ہے اس کو خوشحال کرنا اور میاں محمد نواز شریف صاحب اکیس اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ جس طرح یہ پندال ہمارا سارا بھرہ ہوگا ہے سامنے دیکھے وہ مارکی میں بھی لوگ سارے بیٹھے ہیں روڈوں پہ بھی لوگ سارے بیٹھے ہیں انشاءاللہ چونترہ والے چکری والے یہاں سے پورا کنوائے لے کے جائیں گے پورا پاکستان دیکھے گا کہ نور کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب نے کسی نے استقبال کیا چونترہ والوں نے اور چکری والوں نے ان کا استقبال کیا پورا پاکستان انشاءاللہ دیکھے گا اس سے پہلے ہمارے اس علاقے میں جلسے بھی ہوتے ہیں جلوس بھی ہوتے ہیں سارے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہ پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اس کو تانگ کر گئے آپ دیکھ لیں یہ کتنا بڑا ایریہ ہے الحمدللہ جتنی ہم نے کرسیاں لگائی ہیں وہ بھی ساری بریویاں اور لوگ دیکھیں روڈوں کے اوپر بھی کھڑے ہیں یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا پیار ہے ان کی مبت ہے یہ سارے انہی کے پیار اور مبت میں اور خلوص میں یہاں پہ سارے تشریف لائے ہوئے ہیں اگر پاکستان کی ترکی کے حوالے سے آ جائیں چاہے وہ گوادر ہے چاہے وہ میٹرو ہے چاہے وہ موٹر وے ہے چاہے وہ ائرپورٹ ہے پاکستان کے ترکی کے جتنے بھی کام ہیں سی پیک اگر وہ کی ہیں تو صرف میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی ہیں باقی کسی اور نے نہیں کیا اگر کسی نہیں کی ہیں تو ہمیں بتائے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے پہلے وہ وزیراعظم ہے جو تین دفعہ پہلے اللہ کے فضل سے الحمدللہ وزیراعظم رہ چکے اور انشاءاللہ آگے بھی آنے والے ہمارے قائد ہمارے میاں محمد نواز شریف ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں مجھے سارے ہاتھ کڑا کر کے یہ بتائیں گے کہ آپ میاں محمد نواز شریف کے سپائی ہیں ایسے نہیں ذرا لہراکے ذرا جونکے ذرا مجھے جوش سے بتائیں آپ ہیں جو لوگ یہ کہتے تھے جی یہ جلسہ ہونے جا رہے ہیں یہ لوگ سیاست میں پہلی دفعے ہیں ادھر کس نہیں آنا دیکھ لو یہ لوگ بیٹھے ہیں کوئی پتلے نہیں بیٹھے ہوئے یہ میاں محمد نواز شریف کے سپائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ کس میں آئے ہیں یہاں پہ کوئی اور اجتماع یہاں پہ مجھرا نہیں ہو رہا یہاں پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی اکیس اکتوبر کی آمد کے سسلے میں ایک جلسہ تقریب ہو رہی اور انشاءاللہ اکیس تری کو ہم اس سے بھی بڑا کنوائی لے کے لور جائیں گے انشاءاللہ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب سے وہ انشاءاللہ وزریعظم بنیں گے اور اپنے سلاکے کی خوشحالی کے لیے جتنے بھی کام ہیں ہم ان سے سارے یہاں پہ آپ کو کروا کے دیں گے یہ آپ کے بھائی کا آپ سب سے وعد ہے انسان نے جو بویا ہوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے آپ لوگوں نے پچھلے پینتی سال میں جو کچھ بویا ہے وہ ہی کاٹ رہے ہیں آپ لوگ جو جس سے تقریریں کر رہے ہیں اس کا ریزیلٹ ساروں کو پتہ ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی ستداد دی ہوئی ہے کہ یہ چھوٹے مٹے لوگوں کے جو کام ہیں بجلی کے روڈوں کے گھروں کے چھوٹے مٹے ہم لوگ انشاءاللہ اپنی جیب سے بھی کروا سکتے ہیں ہمارا سب کا صرف ایک ہی منشور ہے ہمارا پاکستان ترقی کرے ہمارا علاقہ ترقی کرے ہمارا راول پنڈی ترقی کرے ہمارا پنجاب ترقی کرے ہمارے یہ لوگ ترقی کرے ہماری منگائی پہ کنٹرول ہو ہمارا ڈالر جو اوپر جا رہا ہے اس کی اگر کلکلیشن کر کے کوئی بندے کو نیچے لا سکتے ہیں تو وہ صرف اساق دار صاحب ہیں وہ پاکستان مسلم لیک نون کے سپائی ہیں باقی جتنے بھی چارٹٹ اکاؤنٹنٹ بنے پھرتے ہیں سارے کلکلیشنیں مار کے دیکھ چکے ہیں پاکستان کے اندر اگر منگائی کو کسی نے کنٹرول کیا ہے تو وہ پاکستان مسلم لیک نون ہے میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں میاں شباہ شریف صاحب ہیں اور کوئی بھی نہیں ہیں آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر پچھلے میاں محمد نواز شریف صاحب کی فیملی کی اوپر جتنے بھی مثال آئے ہیں جو بھی ہوئے اچھے وقت میں آئے ہیں برے وقت برے وقت میں پارٹی میں جو بڑے بڑے لیڈر جو بڑے بڑے اپنے فرنڈ مین بنے پھرتے تھے مشکل وقت میں وہ سارے سائیڈ پر اس ٹیم پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہیں سبزادی ہیں بی بی مریم نے پوری پارٹی کو سنبھالا اور آج اللہ کے فضل سے پارٹی سٹینڈ کر رہی ہے تو اس میں جتنی کاوش ہے جتنی کارکردگی ہے وہ بی بی مریم کی ہے ہم نے ایک جن پاس ایک مجاہد کی طرح مزارہ کیا جیلیں بھی کٹیں مجھے یہ بتائیں جو بھائی شرکے ایاد بیٹ پہ پڑی ہو یہاں کے جو ہمارے کن فتلے جو بھی من کا گاؤں گا وہ یہ کہیں جو میاں صاحب آپ پاکستان میں آ جائیں اور آ کے ہمیں گرفتاری دے دیں ان کی شرکے ایاد بیٹ پہ پڑی ہیں وہ اپنی بیٹی کو لے کے یہاں پہ اس عوام کے لئے اس ملک کے لئے آپ کے مستقبل کے لئے آپ کے آنے کے لئے اپنے آپ کو جیل میں ڈال دیا وہ بھی اس کیس میں جس کا ان کا کوئی قصوری دست جھوٹے بے بنیاد اور بے مقصد پر جو بھی ایسا آپ نے کوئی لیڈر دیکھا ہے اور وہ دیکھیں وہ جنگی اور موت کی مکشمیں پڑی ہیں اور ہمارے جو کچھ ایسے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ڈراما ہو رہا ہے اور اس ڈرامے کو رچانے کے لئے انسان کو مر کے ثابت کرنا پڑتا ہے یہ ڈراما نہیں یہ حقیقت ہے میں مر رہی ہوں اور میں نے مر کے دکھا ہے اس طرح کے بھی ظلم ان کی پارٹی پر ہوئے ہیں اور دیکھیں یہ مقافات عمل ہوتا ہے جنہوں نے اس طرح کی عرقتیں کی ہیں آج وہ دیکھیں کس جگہ پہ ظلیل ہو رہے ہیں اور کس جگہ پہ پڑے ہیں ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہے ہیں اور ان کو تو اللہ کے فضل سے پارٹی نے اپنی جگہ پہ سنبھال لیا ان کو تو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہے آپ ان کے عرقتیں دیکھ لیں ان کا انجام دیکھ لیں وہ کدھر پڑے ہوئے ہیں پورا ایک خاندان میاں ممن نواز شریف صاحب میاں ممن شباز شریف صاحب مریم نواز حمزہ شباز پورا خاندان کیسی کیسی مشکل سے کیسے کیسے مشکل دور سے گزرے ہیں جیلیں بھی گھٹی ہیں سب کچھ بھی گھٹا ہے کیا ان کو کسی چیز کی کمی تھی کیا ان کو کسی چیز کی ضرورت تھی صرف وہ صرف ایک ہی مقصدہ ان کا اپنے پاکستان کو بچانا اپنی عوام کو بچانا اپنے لوگوں کے مستقبل کے لیے کرنا کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے اگر مشکل وقت میں کوئی بندہ ٹائم پہ ہر جگہ پہ پہنچتا ہے تو وہ میاں محمد شباز شریف ہے نہ وہ پانی دیکھتا ہے نہ وہ بارش دیکھتا ہے نہ وہ کوئی چیز دیکھتا ہے اور وہ اتر گھس کے وہ لوگوں کا اپنے گھروں میں جا کے ان کے مسائل حل کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پھرتے ہیں جی لیپ ٹاپ بانٹے ہیں جی سیکلے بانٹے ہیں جی یہ راشن مجھے بتائیں نہ آپ نے لیپ ٹاپ کے چارجر بھی بانٹے ہیں اپنی قومت میں کسی نے کوئی چیز بانٹی ہے بیٹھ کے تو سارے ناریں بار سکتے ہیں کوئی بانٹ کے مجھے دکھائے انشاءاللہ اکیس اکتوبر میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں ہمارے جتنے بھی یہ پندال میں بھائی چھوٹے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ہم سارے شندار طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کا استقبال کریں گے کریں گے یا نہیں کریں گے بتائیں جرہ جو سے بتائیں آج آپ سب لوگوں نے ہمارے سپندال میں اتنے ٹائم میں ہم نے ٹائم بھی تھوڑا سا غلط اناؤنس کر دیا تھا تین بجے کا آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ جس کی بھی ہم ان سے معذرت خواب بھی ہیں تین بجے سے لے گے آپ تک یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ سچے محبتے وطن اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے سچے سپائی ہیں آپ نے اس گرمی میں اتنی مشکل میں اور یہاں پہ اتنا اپنا قیمتی وقت دیا ہے میں چھوٹے بڑے بزرگوں جتنے بھی یہاں پہ تشیقہ ہوئے ہیں سب کرتا ہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں یقین مانے آج آپ کی مفتے ہمارے دل میں اور آپ نے ہمیں خرید لیا جب اسی کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ دا کروں گا اور اپنی تقریر کو ختم کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دوبارہ کٹھے ہوں گے سارے 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر آپ لوگ کا چھوٹے بڑے بزرگوں کا سب کا تہہ دل سے شکریہ بہت بہت شکریہ بہت نوازیں چاہتے ہیں پاکستان زندہ آباد میاں محمد نواز شریف صاحب زندہ آباد